موسیقی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایڈنٹیفائی کیجئے اور سوال کیجئے السلام علیکم میں ہمارے حبیب ملت محترم آلی جناب اکبر دین ویجی صاحب کا خیر و مکر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج ہم بہت اچھی نشیشت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھے الفضان اسلامی تعلیمی سوسیٹی کا بیپرسیڈٹ بھی ہوں اور مسجد حصہ کا امام و خطیب بھی ہوں اکبر بھائی سے میری خواہش ہے کہ مجزید میں اکثر و بیشتر ہمارے پاس لوگ وہ مریض کیانسر کے اور گردوں کے جو مجبور ہو جاتے ہیں وہ لوگ کے لئے علاج کے لئے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کھانا پینا بھی میسر رہی ہوتا میری آپ سے گزارش ہے ان کے لئے مفت کیانسر کا علاج اور گردوں کا علاج اگر ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کرے تو بہت انشاءاللہ بہت بڑا فیدہ ہوگا ان مریضوں کے لئے بہت بلا معاون ثابت ہوگا اور آپ کے ہم شکر گزار رہی اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرم میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ او ایسی ہاسپٹل واسرہ ہاسپٹل میں یہ جو گردوں کا آرزہ جو ہے اس کے تعلق سے آپ نے کہا تو ہمارے پاس ڈائلیسز کے یونٹس ہیں جہاں ڈائلیسز مشین ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی پانچ سو روپیے میں ڈائلیسز نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے ان دو دوا خانوں میں ہوتا ہے اور پھر اور ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آرگے شری میں بھی ڈائلیسز ہوتے ہیں لیکن یہ جو کڈنی کے فیلیر کے جو پیشنس ہوتے ہیں تو یہ پیشنس کو آرگے شری میں تین ڈائلیسز ملتے ہیں لیکن ان کی خرابی سہت کی وجہ سے پانچ ڈائلیسز ان کو مہینے میں کرانے پڑتے ہیں ہفتے میں بعض وقت بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تین ڈائلیسز گورنمنٹ سے آتے ہیں اور دو ڈائلیسز جو ان کو ضرورت پڑتی ہے منجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے چلائے جانے والے اویسی اور اسرہ ہاسپٹل میں ہر وہ پیشنٹ جس کو پانچ ڈائلیسز کی ضرورت ہے تین گورنمنٹ سے آتے ہیں دو کے اخرجات میں اپنی طرف سے دیتا ہوں فری ہم ڈائلیسز کرتے ہوں اور اس کے ساتھے ساتھ آپ کا جو کینسر کے تعلق سے آپ نے کہا اس کے لیے میں کہوں گا کہ یہ جو عمارت جو یہاں بن رہی ہے بڑی عمارت جس جو خرید پینتالیس کور کی لاغت سے صرف عمارت بن رہی ہے تو یہ عمارت میں ہم سو بیڈز صرف کینسر کے لیے دیئے ہیں کینسر ڈپارٹمنٹ کے لیے کینسر کے پیشنٹ کے لیے اور ایک سو کور روپیہ ہم خرج کر رہے ہیں کینسر ریسرچ سینٹر کے لیے کینسر کے پیشنٹ کے لیے ایکوپمنٹ کے خریدی کے لیے کیونکہ ایک پیٹ سکین مشین آتی ہے وہ صرف سکین مشین پچیس کور میں ہوتی ہے اور ایک گاما نائف ہوتی ہے سارے چیزیں ہوتے ہیں کینسر کے وہ سو کور کی لاغت سے ہم کر رہے ہیں اور میں یہ بات کہوں گا آپ سے کہ اوے سی ہسپٹل اسرہ ہسپٹل کورپوریٹ ہسپٹل میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں گے اگر باہر اگر اپولا میں چلے جائیں اگر آپ کرٹیکل کیر میں ہیں تو آپ کو اسرہ ہسپٹل میں دن کو آپ کو اسرہ ہوئے سی ہسپٹل میں دن کو نو ہزار روپیے لگیں گے آپ کو لیکن اگر آپ اپولا میں چلے جائیں کورپوریٹ میں چلے جائیں تو دن کو ایک لاکھ روپیے لگیں گے ہم پرافٹ نہیں کمانا چاہتے ہیں لیکن جاں کا وہاں اس اداروں کو چلانا بھی پڑتا ہے فری کمیں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں گا دنیا کا سب سے سستا کینسر ریسر سینٹر اگر ہوگا تو وہ اسی ہسپٹل کا ہوگا ہم بے کل کم اخرجات میں لیں گے گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہوں گا کہ ڈائلیسس کے لیے جو سینٹرز ہم نے حاصل کیے ہیں میں یہ اعلان کرتے ہو کہ مسئلت محسوس ہوگی کہ آپ ہی کے آپ ہی کے بارکس میں بارکس ہسپٹل میں ڈائلیسس سینٹر منظور ہوا ہے چھے ڈائلیسس کے آغاز بھی وہاں پہ ہو جائے گا جنگم میٹ میں بھی ہم نے آصل کی اور ایک جگہ پر ہم اس طریقے سے بھی کام کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی قرار ہے اور بھی جو سہیت کے میدان میں کام ہوگا ہم ضرور کرتے ہیں ہم سہیت کے بارکس میں